روز دجال بو موجود ہے جس پر احادیث اور روایتوں کے دفتر بھرے پڑے ہیں ہر امت کے نبیوں نے اپنی امت کو دجال سے آگاہ کیا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مرتبہ صحابہ کو دجال کی آمد کی خبر دی تھی اس بیوڈیو میں استویل احادیث کا ذکر کریں گے جسے احادیث جساسا کہتے ہیں جس کے مطابق صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دجال سے ملاقات کی اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باقیہ کے مطالق بتایا لہٰذا آپ نے اس باقیہ کی تصدیق کی اور ایک طبیل خدبہ دیا فاطمہ بنت قیس روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے پھر فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی تربیہ یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیمداری نسرانی آدمی تھے پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مواقف ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں چنانچہ آپ نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جزام کے تیس آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کسٹی میں سوار ہوئے پس انہیں ایک ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہیں پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف پہنچے یہاں تک کہ سورج گروہ ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کسٹیوں میں بیٹھ کر جزیروں کے اندر داخل ہوئے انہیں بہاں ایک جانبر ملا جو موٹے اور گھنے بالو والا تھا بالو کی کسرت کی بجا سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہنچانا نہیں جا رہا تھا پس انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو تو کون ہے اس نے کہا اے قوم اس آدمی کی طرف گرزے میں چلو کیونکہ وہ تمہارے خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے پس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں جن نہ ہو لہٰذا ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کے گرزے میں داخل ہو گئے بہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سکتی کے ساتھ باندھا ہوا نہیں دیکھا تھا اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹکنوں تک لوہے کی جنزیروں میں جگڑا ہوا تھا ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو تو کون ہے ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں ہم دریائی جہاز میں سبار ہوئے پس جب ہم سبار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا پس موجہ ایک مہینہ تک ہم سے کھیل دی رہی وہ تمہارے اس جزیرے تک پہنچا دیا اس نے کہا میں جساسا ہوں ہم نے کہا جساسا کیا ہوتا ہے اس نے کہا گرزے میں اس آدمی کا قصد کرو کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے پس ہم تیری طرف جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے اور اس سے پرامن نہ تھے کہ وہ جن ہو اس نے کہا مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا میں اس کی خضور کے فل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے اس سے کہا ہاں فل آتا ہے اس نے کہا انقریب یہ جمعانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت فل نہ دیں گے اس نے کہا مجھے بہجائی تبریہ کے بارے میں خبر دو ہم نے کہا اس کی کس چیچ کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا اس میں پانی کسرت کے ساتھ موجود ہے پھر اس نے کہا انقریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا پھر کہا مجھے زگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا اس کی کس چیچ کے بارے میں تم معلومات چاہتے ہو اس نے کہا کیا اس چشمے میں بہاں کے لوگ اس کے پانی سے خیتی واری کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں یہ کسیر پانی والا ہے اور بہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں پھر کہنے لگا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور یسرب یعنی مدینہ میں اترے ہیں کہنے لگا کیا راستے میں عرب نے جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آگئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت کی ہے کہنے لگا کیا ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا ان کی حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابدار ہو جائیں اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی پس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور چالیس راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا اس میں داخل ہونے سے مجھے رکا جائے گا اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرادار ہوں گے حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو ممبر سے چبھایا اور فرمایا یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یعنی مدینہ ہے کیا میں نے یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی لوگوں نے ارض کیا فرمایا بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی کہ وہ اس حدیث کے مواقف ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا پس میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی موسیقی